اسلام علیکم آئیوٹیوب خامدی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ پیٹاک ہوں گے سہت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گی جن نمکو کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرسپی نمکو بنانی آگا ہے تو کائنلی آپ ہماری چانل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ نے ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں گے ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیے جی چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف تو نمکو کے انگریڈینس کے آپ کو چاہیے ہوں گے سابت مسر ڈال چنا اور سفید چنے آپ کو چاہیے آدھا کلو کی قوانٹیٹی میں آدھا کلو ہم لیں گے چنے آدھا کلو لیں گی میں چنے کی دال اور ان کو میں بھگو دوں گی اگر آپ کے بعد ایک کپ چنے کی دال ہے تو آپ اس کے اندر آدھا جو ٹیبل سپون ہے وہ بیکنگ سوڈا کا ڈالیں گے اسی طرح ہی چنے کے گئے بھی سیم ہے اور جتنے بھی وہ کپ سوں گے آپ ان کے اقارڈنگلی جو ہے ہاف آف ٹیبل سپون جو ہے وہ میٹھا سوڈا جس کو ہم بولتے ہیں بیکنگ سوڈا وہ ڈالیں گے لیکن آپ نے خیال رکھنے کہ جب آپ ثابت مصر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو بیکنگ سوڈا وہ نہیں ڈال دیں تو اس کے بعد ہم ان کو کریں گے آٹھ گھنٹے کے لیے سوک اور آٹھ گھنٹے ان کو بھگونے کے بعد ہم انہیں کھلے پانی میں اچھے سے مل مل کے واش کر لیں گے تاکہ جو سارا میٹھا سوڈا ہے وہ نکل جائے بیکنگ سوڈا اچھے سے نکل جائے اور جو چنے ہیں وہ بلکل پین ہو جائے ہیں چنے کی دال بھی اور جو ہم نے لیے ہیں ثابت مصر ان کو زیادہ واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اسے دو سے تین بار واش کریں گے پانی کے اندر لیکن آپ نے جو ثابت مصر ہے ان کو زیادہ ملنا نہیں ہے اگر آپ ملیں گے تو ان کے چھلکے علیدہ ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنے اس کو دھوتے ہوئے کہ آپ اس کو زیادہ ملیں نہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک کپڑا بچھائیں گے اور ہم اسے کر لیں گے ائر ڈرائے تو یہاں پہ میں دال واش کر دی ہوں آپ دیکھیں گے میں اس کے اندر زیادہ اس کو ہاتھوں سے ملوں گی نہیں بس اس کو سائیڈ سے انویڈ موشن میں اس کو ہلاتی رہوں گی تو یہاں میں نے بچھا لیا چار پائی پہ ایک کپڑا اور اس کے اوپر میں سارے کے سارے چنے ڈال رہی ہوں اور میں نے یہ سہین میں ڈال لیتا سے تاکہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اور میں نے پنکہ Certainly آپ جاتے ہیں یہاں پھر یہاں پہ میں نے چنے کی د الیو небольшii ڈال دیا اور اسے کے بعد اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا ریویو ضرور شیئر کیا کریں تو یہاں میں نے کالے مصر کالے مصر ثابت مصر کو بول رہی ہوں میں اس کو ہم نے اچھے سے پھیلار لی ہے اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ان کو مکس نہ کریں کیونکہ اگر یہ مکس ہو جائیں گے تو ان کا فرائنگ ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مشکل ہو جائے گی پھر آپ کو اس لیے آپ ان کو سیپریٹ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے یہاں میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر میں نے آئیل لی ہے بلکل صاف ستھرا کلین آئیل لی ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے رکھا ہے سٹرینر اور اس کو گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے چنے کی ڈال آپ یہ تھوڑی تھوڑی سی کر کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس بڑا سٹرینر ہو تو آپ جو ہے وہ بڑے سٹرینر میں ایک ہی بار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے فرائے ہو جائے آپ اس کو ڈائریکلی بھی آئیل میں ڈال سکتے ہیں میں نے ڈائریکلی اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ میرے پاس جو چمچ تھا وہ چھوٹے چھوٹے ہولز والا نہیں تھا وہ وائرز والا تھا تو ان سے ڈال جو ہے وہ نیچے نکل جاتی تھی تو اس لیے میں نے سٹرینر میں رکھا ہے اس کو اگر آپ کے پاس بلکل میری سٹرینر کے جیسی شیپ میں اور اس طرح کے نیٹ والا جو ہے آپ کے پاس وہ سپون ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پلائر یوز کر رہی ہوں ایکچلی میں پاس ٹانگز نہیں ہیں تو میں نے پلائر کو ہی سائنٹائز کر کے یوز کر لیا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹانگز ہیں جن سے ہم کڑائی کو ہولڈ کرتے ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھی سی کرکری ہو جائے آپ کو آواز سن رہی ہوگی بہت ہی کرکری سی دال ہو گئی ہے اور چھنچن کی آواز آنے شروع ہو گئی ہے آپ نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کے اندر سے چھنچن کی آواز آنے شروع ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال جو ہے وہ بہت ہی پیاری بہت ہی پیارے سے کلر میں جو ہے وہ فرائے ہو گئی ہے اور فل جو ہے وہ کرسپی والی دال بنی تھی تو یہاں پر میں نے چنے ڈال لیا اور میں نے چنوں کو بھی فرائے کر لوں گی اچھا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ جو چنے ہیں نا وہ پاپکون کی طرح پاپ کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو وائے لیکن یہ پاپ کرتے ہیں کیونکہ ان کا پانی ڈرائے ہونا ہوتا ہے شاید اس لیے تو میرا کچن فل آن میس ہو گیا تھا ساری جگہ پہ آئل آئل تھا شکر ہے اللہ کا کہ میں بچ گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ پاپ کر رہے تھے اور آئل اچھل کے باہر آ رہا تو آپ نہیں خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا فیس بلکل کرائی کے اوپر نہ کریں بس اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کو فرائے کر لینا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے ثابت مصر ڈال دیوں آئل کے اندر ڈائریکلی اور اب جو ہے یہ بلکل ہو گئے ہیں تو میں ان کو اچھے سے جو ہے وہ کر لوں گی فرائے اور ثابت مصر کی آپ آواز سن سکتے ہیں اتنی پیاری چھنچن والی آواز آ رہی ہے اور یہ جو ہے یہ بلکل ہو گئے ہیں فرائے تو اب جو ہے ان کو ہم نکال لیں گے باہر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ نکال رہے ہوں تب جو ہے آپ فلیم آف کر دیں اگر آپ فلیم آف نہیں کریں گے تو جو ہے آپ کی دال جو ہے وہ جل سکتی ہے تو یہاں جی جو ہے ہم اچھے سے جو ہے وہ دال کو فرائے ہم کر چکے ہیں فلیم آف کر دیجئے گا اس کو نکالتے ہوئے ورنہ یہ جل جائے گی اور اس کو جو ہے اچھے سے جو ہے ہم اس کو آئل نکال کے اس کو سٹرینر میں ڈال دیں گے تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ بھی نکل جائے تو یہاں دال جی جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے باقی جو دال رہتی ہے ہم اب اس کو فرائے کر لیں گے دال چنے اور ثابت مصر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا کلین تھا اور آئل کی شکل کیا ہو گئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے دھیان رکھنا ہے کہ آپ صاف سترا آئل لیں کیونکہ وہ بلکل خراب ہو جائے گا لاز تک اور آدھا کلو دال کے لیے جو ہے وہ ایک کلو آئل پورا لگ جائے گا ایک لیٹر آئل تو یہاں آپ میرے کچن کی حالت دیکھ سکتے ہیں میرے کچن کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے لیکن یہ حالت جو ہوئی تھی کچن کی یہ قابل قبول تھی کیونکہ جو نمکو بنی تھی وہ آؤٹ کلاس تھی وہ بہت مزے کی تھی تو یہاں میں نے جو ہے وہ ایک نان سٹیک کرائی میں جو ہے میں نے ساری کی ساری دال نکال لیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی دال بنی تھی اور جو ہے مو میں پانی آ رہا ہے اس کو ابھی دیکھ کے اور ابھی تو میں روز کھاتی بھی ہوں اس کو بہت مزے کی تھی تو جو ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا تو یہاں میں نے جو چارٹ مسالہ یوز کیا ہے یہ زیا کمپنی کا چارٹ مسالہ ہے اور یہ بہت ہی فیمس ہے میرے ٹاؤن میں تو یہ ایزی مل جاتا ہے آپ دوسرا نورمل مسالہ بھی چارٹ مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ خود کا گھر کا بناوا چارٹ مسالہ بھی آپ اس کے اندر آمچور پاودر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آمچور اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ زیا مسالہ میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ آمچور جو ہے وہ ڈالا ہوتا ہے تو یہاں میں نے اس نمکو کے اندر جتنی کونٹی میں نے بنائی ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ گیارہ پیکٹ جو تھے وہ زیا چورن کے ڈالے تھے چورن مو اور لیس ہے یہ چارٹ مسالہ تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو کائنڈی سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چانل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہمیں اپنا ریویو ضرور دیجئے گا ای ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو کائنڈی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی